اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل فاتمہ ہاؤس آف ٹیسٹ آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کی آئیوں یہ ایک بریانی کی ریسپی ہے اور اس کے لئے سب سے پہلے مجھے چاہیے چکن چکن میں نے یہاں لیا ہے ڈیڑھ کلو چکن ہے یہ ایک کلو چاول ہیں اور ایک پاؤ یہ آلو ہیں اس کے علاوہ یہ ہے امری کا پلپ ہے امری کا پانی ہے ایک پیالی یہ تھری ٹیبل سپون لسن ادرا کا پیسٹ ہے اور آدھی پیالی دہی ہے پیاز ہیں دو میڈیم سائز یہ چار از ہے ٹماٹر ہیں پیل کر کے میں نے ان کو اس طرح کٹ لیے اور اس کے علاوہ مسائلیں جو ہمیں چاہیے اس میں مجھے چاہیے یہ میں آپ کو دکھا دیتیوں سار قریب کر کے مسائلیں جو چاہیے اس میں مجھے چاہیے نمک چاہیے یہ نمک میں نے دو ٹی سپون لیا ہے ٹو ٹی سپون نمک ہے اور ٹو ٹی سپون لار میرچ پاودر ہے ٹو ٹی سپون کالی میرچ پاودر ہے ہاف ٹی سپون کرش چلی ہے ٹو ٹی سپون زیر ہے ٹو ٹی سپون ہلدی ہے اور یہ تھوڑی سی بادیاں یہ بادیاں کے پھول ہے جائے بہتری ہے اور جائے پل ہے ان کو میں پیس کے پھر ڈالوں گی اور تھوڑا سا یہ گرم سال ہے اس میں لاچی ہے چھوٹی لاچی ہے بڑی لاچی ہے دارچی نی لاغنگ کالی میرچ زیرا یہ ساری چیزیں اس میں ہیں ٹھیک ہے نمک اگر مجھے کم لگے گا تو نمک میں بعد میں تھوڑا اور ایڈ کروں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی اگر کم لگے گا تو نمک میں نے چاولوں میں بھی ایڈ کرنا ہے چاول میں نے بوائل کرنے ہے چاولوں کو بوائل کرتے ہوئے میں نے نمک ڈالنا ہے اس میں ٹو ٹی سپون نمک ڈالوں گی اور وان ٹی سپون اس میں سرکا ڈالوں گی چاول میں بوائل کروں گی اور صاف میں یہ چکن کا کورما جو ہے بریانی کے لیے وہ ریڈی کروں گی تو آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ چاہے یہ پانچ سے چھے دانیں یہ مجھے آلو بھارے کے بھی چاہیے یہ سکا آلو بھارا یہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی جب میں یہ چکن کو ریڈی کروں گی جی ویرز میں نے فور ٹی بل سپون آئل ڈالا اس میں اور اس میں میں نے یہ اپیاز جو میں آپ کو بتایا تھے ٹو میگے اپیاز ان کو میں نے اس طرح گولڈن کر لیا ہے دوسری طرف میرے چاول بوائل ہو چکے ہیں اور یہ میں چکن ریڈی کر رہی ہوں چکن کا کورما ریڈی کروں گی اس کے لیے بریانی کے لیے تو اب یہ اس اس طرح اس کنڈیشن میں پیاز ہو چکے ہیں میرے اب میں اس میں لسندرہ کا پیسٹہ دوں گی اس کو تھوڑا سا ہم بھوننیں گے تو اب اس کنڈیشن میں میں اس میں ٹھئر ٹماٹر اور آلوم خانہ ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں یہ مسائلے ڈال لیوں اس میں نمک لار میچ پورڈر کالی میچ پورڈر ہے خلدی زیرہ کرشچی لیا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ان کو میں نے پیس لیا ہے اور پھر میں نمک اگر مجھے کام لگے گا بعد میں میں اس میں تھوڑا اور ایڈ کروں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی جب میں اگر میں اگر میں نے ایڈ کیا تو یہ میں اس میں ڈال لیں اس میں ڈال لیں اس میں سرکا ڈالا تو میں نے ان کو پوائل کر لیا ہے سرکا ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ چاول کھڑے کھڑے رہتے ہیں توٹے نہیں ہے اس طرح یہ سرکا ڈالنا ضروری ہے پھرا سا پانی لگا کے پھر اس کو میں بھون لیں جب اس کنڈیشن میں مسائلہ ہو گیا اس میں میں اب چکن ڈال دوں گی یہ چکن میرے پاس یہ ڈیڑھ کلو سے ڈیڑھ کلو سے زیادہ چکن ہے یہ میں اس میں ڈال دیوں چکن زیادہ پسند کیا جاتا ہے ہمارے ہاں بریانی میں لوگ تو ایک کلو چاولوں میں ایک کلو ہی چکن ڈالتے ہیں لیکن میں چکن ہمیشہ زیادہ ڈالتی ہوں کیونکہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ ہول چکن ہے پورا ایک چکن سا ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے اس میں اس کو اب اس چکن ڈال کے میں اس کو تھوڑا سا ہلاؤں گی میں نے اس کو بس یہیں پہ اس کو میں نے رکھ دینا ہے تھوڑا سا میں اس پہ پانی ڈالوں گی آدھا کپ آدھا کپ پانی ڈالوں گی اور اس کو میں میڈیم ڈلو فلیم پہ ڈھام کے رکھ دوں گی جب یہ چکن بھی اپنا پانی چھوڑے گا اور یہ پانی بھی خوشک ہو جائے گا جو چکن بانی چھوڑے گا وہ بھی خوشک ہو جائے گا پھر میں اس کو آپ کو دکھاؤں گی کیا کنڈیشن ہے پھر میں اس کو اچھے سے بھونوں گی یہ دیکھیں بیورس یہ ہے ہماری بریانی کا یہ ریڈی ہو رہا ہے کورما اب کافی حد تک یہ پک چک ہے اب اس کنڈیشن میں میں اس میں ڈال دوں گی یہ دہی جو میں نے رکھا تھا دہی ڈالوں گی اس میں اور ساتھ میں میں اس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہملی کا پانی وہ میں اس میں ایڈ کروں گی یہ ہملی کا پانی تھوڑا سا چھان کے مجھے ایڈ کرنا ہے اس میں گھٹلیاں نہ جائیں بس طرف پانی جائیں میں نے چھان لیا گھٹلیاں الگ سے نکال لیا اب اس میں میں اس کو پکاؤں گی تھوڑی در اسی طرح ڈھکن کھولے میں اس کو پکانا ہے کیونکہ یہ تقریبا ہمارے چکن گل چک ہے حالو بھی تقریبا کرنے کے قریب ہے تو اس کو میں بس اسی طرح پکاؤں گی اور ساس میں بھون دیں گی اس کو اچھے سے ہم بھونیں گے پکنے دیں گے تو جب یہ پک جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے بھوننے کے بعد چابل ہمارے ریڈی ہیں بس یہ کورما ہمارا ریڈی ہوتا ہے تو پھر ہم بریانی کو دم دیتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ مسالہ ہمارا چھے سے یہ چکن کے ساتھ بریانی کا مسالہ اچھے سے بھون گیا یہ بس پکنے کے پک گیا سب کچھ اچھے سے پک گیا اس کو میں بھون بھی لیا آلو بھی گل گیا چکنگی بھی ہمارا گل گیا یہ بڑا مزے کا چٹ پٹا سا یہ کورما ٹائپ ریڈی ہوگی ہے اب چاول تو میرے آلرڈی ریڈی ہیں اب میں اس کو دم لگاؤں گی اور وہ کس طرح لگاؤں گی وہ بھی میں آپ کو بتاتے ہوں یہ مسالہ کورما ہمارا اس کا بڑھانی کا ریڈی ہے اس میں میں ہاف ٹی سپون روز ایسن جال لوں گی بس پھر اب یہ ریڈی ہے اب اس کے دم کے لیے ریڈی ہے پھر ہم آف کر دوں گی چاول بھی ہمارے ریڈی ہیں اب میں بس اس کو دم لگاؤں گی بس اس ؟ بس اسے built ببط بدل جمع سب یعنید بس اس اجتب بل ببط بدل گنام موسیقا 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 یہ بھیوز یہ دکھئے چاپنوں کا دم بریانی کا ہمارا ہوشک ہے دم کو bright ст果 ٹھرے موسیقا 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 در جی ویورز یہ دیکھئے یہ ہماری حضر دار سی بریانی سندھی بریانی ریڈی ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی دلیشیز یہ بنتی ہے آپ بھی بنائیے گا اس کو ٹرائی کیجئے گا جیسے میں نے بنائی ہے سٹیب بے سٹیب ایسے فالو کیجئے گا یہ ریسیپی کو تو آپ کی بھی انشاءاللہ یہ ایسی ہی ڈلیشیز بنے گی میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے بنا کے دیکھئے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ بنا کے ان کو کھلائیے گا اور اپنی تعریف کروائیے گا بہت تعریف کریں گے سب آپ کی انشاءاللہ اور دوبارہ سے آپ کو فرمائش کریں گے کہ آپ ہمارے ہمیں یہ بریانی بنا کے کھلائیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اور اگر آپ نے میری چینل پہ اگر آپ نے چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو سبسکرائب کا بٹن دبا لیجئے گا